بائچینوے ایچی بے چپٹر نمبر 11 سمری ان اردو چپٹر سٹارٹس فروم ای ڈارک نائٹ اس چپٹر کا آغاز رات کی طریقی میں ہوتا ہے جب اکونکیو اپنی چار جومپنیوں والے کمپاؤن میں اپنی تین بیویوں اور ان کے بچوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے سٹوری ٹیلنگ ان اگبو سوسائیٹی اگبو سوسائیٹی میں رواج تھا کہ جب رات کے وقت گر کے تمام افراد اپنی مصروفیات سے فارق ہو جاتے تو وہ ایک جگہ اکھٹے ہو کر کہانیاں سنایا کرتے تھے اور ہر شام ہر مختلف فرد پر یہ فرد ہوتا تھا کہ وہ اپنی اپنی ایک ایک سٹوری جو ہے وہ سنائے سٹوری آف ٹوٹوئیس اس رات ایک ویفی کی ٹرن تھی یعنی اسے سٹوری سنانا تھی اس لیے وہ ایک ٹوٹوئیس کی کہانی سناتی ہے ایک ویفی بتاتی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تمام پرندوں کی آسمان پر دعوت کی جاتی ہے اور سب پرندیں بے حد خوش ہوتے ہیں ان دنوں ان اس علاقے میں کہت سالی تھی اور اس فیمائن کی وجہ سے ایک ٹوٹوئیس بہت لاغر ہو گیا تھا اسے پتہ لگا کہ تمام پرندیں دعوت پر آسمان پر جا رہے ہیں جہاں بہت سے لذیذ کھانے کھانے کو ملیں گے تو ٹوٹوئیس بھی منصوبہ بنانے لگ جاتا ہے کہ وہ پرندوں کے ساتھ اس دعوت میں کیسے شامل ہو پھر وہ پرندوں کے پاس جاتا ہے اور انہوں نے کہتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ دعوت پر لے جائیں لیکن پرندے کہتے ہیں کہ تم بہت چلاک ہو تم ہم سے دھوکہ کرو گے لیکن ٹوٹوئیس آگے سے جواب دیتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لئے مشکلات پیدا کرتے ہیں خود ان مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تمام پرندے مان جاتے ہیں اور اسے اپنا ایک ایک پر دے دیتے ہیں تاکہ وہ اڑ کر آسمان پر پہنچ سکے اور آخر کار وہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور دعوت میں شامل ہو جاتا ہے وہاں پر اسے اوریٹر بنا دیا جاتا ہے اور وہ تقریر کرتا ہے تقریر کے دوران ٹوٹوئیس کہتا ہے کہ رواج کے مطابق چونکہ ہم آسمان پر ہیں اس لئے ہم سب اپنا نیا نیا نام رکھیں گے آسمان پر آنے کی وجہ سے اور یہ اپنا نام آل آف یو رکھتا ہے ٹوٹوئیس تقریر کرتا ہے جسے سب لوگ بے حد پسند کرتے ہیں اس کے بعد کھانا لگ جاتا ہے کھانا بے حد وافر مقدار میں ہوتا ہے اور ہر قسم کا کھانا ہوتا ہے جب دوسرے سب پرندے کھانا کھانے لگتے ہیں تو ٹوٹوئیس اعلان کرتا ہے کہ تقریر کرنے والا سب سے پہلے کھانا کھاتا ہے باقی سب بعد میں اور یہی آسمان کا رواج ہے اس طرح یہ ان کا سارا کھانا ہڑپ کر لیتا ہے اور ان کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا سوائے کچھ ہڈیوں کے اور بچے کھچے کھانے کے اس کے بعد پرندوں سے فرمائش کرتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کو جا کر کہے کہ گھر کے سہن میں نرم چیز رکھے کیونکہ سب پرندوں نے اس سے اپنے پر واپس لے لیے تھے کیونکہ اس نے ان کی مدد کا ناجائز سائدہ اٹھایا تھا توتا یعنی پیرٹ مان جاتا ہے کہ وہ ٹوٹوئیس کا پیغام اس کی بیوی تک پہنچائے گا توتا ٹوٹوئیس کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سہن میں کچھ سخت سے سخت چیز رکھ دو یہ تمہارے شہر کا حکم ہے جب ٹوٹوئیس آسمان سے چھلانگ لگاتا ہے تو سخت جگہ پر گرنے کی وجہ سے اس کا شیل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کے اوپر والا جو سخت شیل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا شیل سیدھا نہیں ہوتا بلکہ باؤل شکل کا باؤل شیپ کا ہوتا ہے اس کے بعد اکونکیو کے کمپاؤنڈ پر اگبالہ کی پریسٹس جس کا نام شیلو ہے آ جاتی ہے اگبالہ ایک دیوہ دیوتا ہے اور اس کی پریسٹس جو ہے وہ شیلو ہے جو کہ اس کے اریکل اس کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور دیوتاؤں کا پیغام اکونکیو کو سناتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ دیوتاؤں نے یعنی کہ اگبالہ نے ایک ہی دیوتا ہے اگبالا نے اسے بیجا ہے کہ وہ اکونکیو کی بیٹی ازینما کو اگبالا کے پاس لے کر جائے غار میں اور ایسے ہی ہوتا ہے شیلو ازینما کو اٹھا کر اندری رات میں جنگل اور پہاڑوں کی طرف نکل پڑتی ہے اور ازینما بے حد روتی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر میں ایک وفی پاغلوں کی طرح اپنی بیٹی کو دوننے کے لیے نکل پڑتی ہے اکونکی اسے بہت زیادہ سمجھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ شیلو آتی ہے اور اسے اگبالا دیوتا کے پاس ایک غار میں لے جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ازینما اصل میں اگبالا کی بیٹی ہے اور یہ تمام بچے جو ہیں یہ دیوتاؤں کے بچے ہیں تو اسی طرح جس کا دل کرتا ہے دیوتا وہ شیلو کو بھیجتا ہے اور وہ بچے کو اٹھا کر اس کے پاس لے جاتی ہے اس لیے اکونکی اپنی بیٹی کو جانے دیتا ہے اور اپنی بیوی اک ویفی سے بھی کہتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہ جائے لیکن ماں سے رہا نہیں جاتا اور ماں اپنی بیٹی کے تاکب میں پیچھے پیچھے جاتی ہے اور اس کی بیٹی روتی ہے بابا بابا اور ماما ماما کرتی ہے اور اس طرح اسے رہا نہیں جاتا ایک وی فی ان کا تاقب کرتی ہے تاقب کرتی کرتی ایک وی فی جو ہے یہ جنگل سے گزرتے ہوگے زخمی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ سفر بھی کرتی ہے ڈرتی بھی ہے ہوتی بھی اکیلی ہے پاؤں سے ننگی ہے اور ڈپٹا کوئی چیز بھی نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ سفر کرتے ہوگے آخر کا جنگل سے گزر کر اقبالہ کی جو غار ہے اس کے قریب پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ دیوٹا رہتا ہے اور جہاں پر شیلو رہتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کے پاس چلے جاتی ہے وہاں پر اس گار کے باہر بیٹھ جاتی ہے جب وہ گار کے باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو کافی وقت وہاں پر سرف ہو جاتا ہے وقت وہاں پر گزر جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روشنی شروع ہو جاتی ہے صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تڑکہ جو ہے یعنی کہ جسے ہم تڑکے بھی کہنے پنجابی میں تو وہ والا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر اور گزرتی ہے کہ جب لائٹ شروع ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی سی تو اس کے بعد اس کا خامہ جو ہے اکونکیو وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اسی گار کے قریب جس گار میں شیلوس کی بیٹی کو لے کر گئی ہے تو اس سے تھوڑی سی اسے تسلی ہو جاتی ہے ایک ویفی کو سکون ہو جاتا ہے کہ اکونکیو بھی آ گیا ہے اکونکیو اسے کہتا ہے کہ میں ادھر گار کے باہر بیٹھتا ہوں اور تم گھر چلی جاؤ اس کے بعد ایک ویفی جو ہے ماضی میں کھو جاتی ہے اور یاد کرتی ہے کہ بلکل یہی وقت تھا صبح صادق کا وقت تھا جب وہ اپنے پہلے خاند اینینس کو چھوڑ کر اکونکیو کے گھر بھاگ آئی تھی یہ جو ہے اک ویفی کی دوسری شادی ہے اکونکیو کے ساتھ یہ شروع سے ہی اکونکیو کو لائک کرتی تھی پیار کرتی تھی لیو کرتی تھی لیکن اکونکیو شروع میں بہت زیادہ غریب تھا اس کا باپ بہت زیادہ غریب تھا اور باپ مکروز تھا تو باپ کا قرض اتارتے اکونکیو کو کافی وقت لگا اور خود کو بنانے میں بھی کافی وقت لگا اور اسی دوران جو ایک ویفی کے گھر والے ہیں انہوں نے اس کی شادی ایک دوسرے شخص اینین کے ساتھ کر دی اور یہ صرف اس کے ساتھ دو سال تک رہ سکی اس کے بعد یہ اس سے چھوڑ کر اکونکیو کے پاس چلی گئی کیونکہ یہ اس کے ساتھ حران رہ نہیں پائی اور یہاں پر اس چپٹر کا اختتام ہو جاتا ہے دوستو یہ بڑی محنت سے چپٹر جو ہے وہ سارا پڑھ کے سمرائز کیا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اپنا خیر رکھیں گے اسلام علیکم